نئی ملک صاحب سے ذرا بات کر لیں گے پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا نجم سیٹی کی دعوت نامے کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں کہ خان صاحب جو ہے وہ نجم سیٹی کا دعوت نامہ ایکسپٹ کریں گے نئی ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جوابات آپ سے چاہیے کہ جو پی ٹی آئی الگ ڈیڑھ ایٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کے خدشات درود بھی صحیح اب پی ایسل فانل کران کا فیصلہ غلط یا صحیح اس بحث سے بھی نکل جائیں فیصلہ ہو گیا اب ڈیڑھ ایٹ کی مسجد ختم نہیں ہو سکتی کیوں بنایا آپ لوگوں نے ختم کریں ملک کی بزنامی تو ساٹھ ہزار جب فوجی اور پولیس والے کھڑے ہوں گے باہر اور اندر میچ کروانے کے لیے وہ ہو رہی ہے بزنامی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لاہور جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ بغیر ہزاروں فوجی یا سیکیورٹی فورسز کے کوئی میچ ہو سکے اور پھر چند مہینے پہلے جب پی ایسل کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا دوبائی میں اس وقت لاہور کے اور پاکستان کے مجموعی حالات بہتر تھے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ بے شمار دہشت گردی کے واپیات ہوئے ہیں اور خاص طور پر لاہور میں جو دو بڑے واپیات ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کرکٹ بورڈ نے کہا جی فانل یہاں کرائے جائے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسا واقع ہو جاتا ہے تو دس سال کے لیے بین لقوامی کرکٹ پاکستان میں آپ بھول جائیے کوئی فورن پلئر نہیں آئے گا فورن پلئر تو ویسے بھی نہیں آ رہے ہیں اس میچ میں اور یہ میں سمجھتا ہوں یعنی ایک مہینہ جڑا مہینہ یہ اس کی منطق سمجھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ملک صاحب آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے قطعات درست ہیں مگر پھر بھی اب بہرحال فانلی پی ایسا فانل لاہور میں ہو رہا ہے اور اگر یہ آمن کے ساتھ ہو جاتا ہے رجن سیٹی صاحب گارنٹی کرا رہے ہیں کہ جی غیر ملک کی کھلاڑی بھی آ رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا موقع میں تبدیلی آ جائے گی دیکھیں ہمیں تو خوشی ہوگی کہ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں مگر جو لوگ آ رہے ہیں آپ ان کے ذرا نام اٹھا کے دیکھئے کچھ جانتا تک نہیں کلب کرکٹر ہیں کوئی دنیا کے اہم کرکٹر یہاں پر نہیں آ رہے نمبر ایک نمبر دو ان کے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کرکٹ کو فروغ اس طریقے سے نہیں ملتا 99 فیصل لوگ تو ٹیلیویجن پر ویسی دیکھتے ہیں دبائی میں انہوں نے کیوں کرایا ہے دبائی یہاں نہیں کرا سکتے سے اب خیال آئے ان کو یہاں کنانے کے جبکہ لاہور میں دو دھماکے ہو گئے کیا ہوگا کون ذمہ دار ہوگا کہ اگر خوزانہ خاصتہ کوئی دحشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ جانے لائے ہوتی ہیں اور یہ اور صرف سٹیڈیم میں نہیں سٹیڈیم کے عبیت نہیں لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے وہ ٹھیک ہے نئیمی لفظ ہے لیکن آپ کو سیکیورٹی اداروں پر اعتبار نہیں ہے اور میں پھر کہوں گا کہ اگر خوزانہ خاصتہ کوئی ایسا باتیں ہوتا ہے تو وہ پھر ٹھیکٹ کے فروغ کے لیے نئیمی لفظ صاحب میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے سیکیورٹی اداروں پر اعتبار نہیں ہے اعتماد نہیں ہے کہ وہ فول پروف سیکیورٹی دے سکتے ہیں بٹ اینیویز میں آگے بڑھتی ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے ایک کرکٹ کا جو میدان ہے اس کو سیاست کا میدان بنا دیا ایک کرکٹ میچ کو سیاسی میچ میں تبدیل کر دیا پی ٹی آئی یا پی ایم ایلن کے دمیان مقابلہ لگ رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بالکل کرکٹ کے فروغ کے لیے کوئی بھی ایسا قدم اٹھا جائے ہم اس کے خلاص نہیں ہے ہمیں ایک خدشہ ہے ہم نے امران خان نے اپنے خدشات کے اضافر کیا ہے کہ ایسے ماحول میں آج کل کا جو ماحول ساری ہے دہشت گردی کا پاکستان میں یہ میچ یہاں پہ کرانا یہ ایک بہت بڑا رسک ہے اور اس کے کرکٹ کے فروغ کو کسی قسم کی مدد نہیں ملے خان صاحب اپنے جملوں پہ قائم ہے کہ یہ امران خانہ فیصلہ ہے یہ پاگل پن ہے نہیں نہیں اس کی وجہ ہے نا امران خان نے اسپین کیا انہوں نے کل کہا اپنی پریس کانفرنس کیس کے جواب میں اس کی وجہ یہی ہے نا جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی میں دوبارہ دورانہ نہیں چاہتا مجھے یہی ہے آپ دورانہ نہیں دنیا کو ساٹھ ستر ہزار سیکیورٹی کے لوگوں کو سیجم کے اندر اور باہر رکھ کے دور میں بڑے آسانی سے نایم علاق صاحب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو بیانات آتے ہیں ناجم سیڈیز آپ سے بھی بات ہو رہی تھی آپ سن رہتے ہیں نہیں سن رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے بیانات نے پی ایسل کو کرکٹ کو ڈامج کیا ہے میں ان سے بلکل اتفاق نہیں کرتا ناجم سے ہی ناجم کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے زیادہ کرکٹ پر گہری نگاہ رکھنے والا کوئی شاہ پاکستان میں صرف موجود نہیں ہے ان کا تجربہ ہے اس حوالے سے وہ ایک غیر موجود تجربہ ہے اور انہوں نے اپنے خیالات کا جو اظہار کیا میں میں تو اور پارٹی کی اکثریت اور پاکستان میں عوام کی پارٹی کی اکثریت سارے نہیں ہیں اکثریت ہے ہم نے تو ستائیس لاکھ میمبر کا تو ہم نے سوے نہیں کیا مگر اس معاملے میں عمران خان کا موقع بلکل صحیح ہے میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی کہ ابھی ناجم سیٹی صاحب نے میرے پروگرام میں اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو وی وی آئی پی ٹکٹ بھیجیں گے اور عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ آپ یہ دعوت تابع خبول کریے اور ہمارے ساتھ آئیے بیٹھئیے ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرکٹ دیکھئے کیا عمران خان صاحب اس کو قبول کریں گے اس دعوت نامے کو نہیں خان صاحب بلکل نہیں جائیں گے اور نہ کوئی دعوت نامہ محصول ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے خرشات سے نہیں لاسٹ 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 دعوت نامہ محصول نہیں ہوا ناجم سیٹی صاحب نے کہا ہے کہ دعوت نامہ دیں گے اگر دعوت نامہ محل جاتا ہے تو خان صاحب جائیں گے نہیں خان صاحب بلکل نہیں جائیں گے